ڈراما سیریل خدا اور محبت کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی کے گھر والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماہی جس سے محبت کرتی ہے وہ وہی درگاہ کا مجاور پرحد ہے یہ سن کر تو سب لوگ دنگ رہ جاتے ہیں سکندر بھی ماہی کے ساتھ رشتے کے لیے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ماہی اپنی محبت سے محروم رہے یہاں تک کہ سکندر اور اس کی والدہ ماہی سے خود کہتے ہیں کہ ماہی ہم تمہاری محبت کو تم سے کیسے الگ کر سکتے ہیں جس سے تم چاہتی ہو اسے شادی کرنا اس کے ساتھ ہی تمہاری شادی ہوگی ماہی کہتی ہے کہ مجھے پرحد سے ملنا ہے کیونکہ میرا ملنا اس کے ساتھ بہت ضروری ہے وہ تو تڑپ کر رہے چکا ہے کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں گی لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اب میں بھی اسے محبت کرتی ہوں اور اسے ہی پانا چاہتی ہوں سکندر اور اس کی والدہ ماہی سے کہتے ہیں کہ ماہی تم پکر مت کرو ہم تمہیں پرحد سے خود ملوانے کے لیے لے کر جائیں گے ادھر جب نازم شاہ کو معلوم ہوتا ہے تو نازم شاہ ماہی سے کہتا ہے کہ ماہی کیا تمہیں میری بات یاد نہیں ہے نازم شاہ ماہی کو وہ تمام باتیں یاد کرواتا ہے کہ اس کے سیاسی کیریئر کا سوال ہے اس لئے وہ سکندر کے ساتھ ہی شادی کرے گی اور جب ماہی پرحد سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو نازم شاہ کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہیں وہ آ کر ماہی پر پسٹول تان لیتا ہے اور ماہی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک قدم بھی اس گھر سے نکالا ماہی تمہیں پرحد کی جان لے لوں گا یہ سن کر تو ماہی دنگ رہ جاتی ہیں اس ڈرامے میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب کوئی بھی نازم شاہ کی بات نہیں مانتا اور سکندر اور اس کی والدہ ماہی کو لے کر اس درگاہ میں پرحد سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں تجھے دوستوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا نازم شاہ پرحد کی جان لے لے گا یا پھر پرحد اور ماہی کا ایک دوسرے کا ساتھ مل جائے گا اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا نہ بھولیے اینڈ ٹینکس پر واشنگ